شیطان رجیم حواظ بھی لہمین شیطان رجیم بسمیل الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم انجینئر سلام سبحان اور آپ لوگ ینگ سکولر لننگ ٹیم کی چینل دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم اساملی لینگیج میپس اساملی لینگیج یا مشین جنریٹی کورڈ میں ہم پیبوناشی سیریز کو ڈسپلی کریں گے کیا پیبوناشی سیریز پہلے ایڈنر سینڈ پہلے میرے پاس 0 is a previous value 1 is a current value ٹھیک ہے پہن دونوں کو sum up کرے the future value یا next value will be the summation of these two values ٹھیک ہے that will be 1 now again یہاں پہ اس value کو this is current value this is previous value current or previous value کو add up کرے the result will give next value ٹھیک ہے now at that point current value اور previous value کو add up کرے the result will give next value same the current value the previous value add up the result will give 5 current value previous value ان دونوں کو add up کرے result will give next value current value previous value ان دون کو add up کرے result will give 13 means next value اس کا پروگرامنگ C++ میں code کیا ہوگا اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ پروگرامنگ C++ میں code کیا ہوگا ہم نے انیشیلائز کیا نیکسٹ کو سوری نیکسٹ زیرو ہم نے نیکسٹ ویریابل تھا ہم نے اس کو انیشیلائز کیا زیرو پریویس ویریابل ہمارے پاس ہم نے انیشیلائز کیا زیرو سے کرنٹ ویریابل ہم نے اس کو انیشیلائز کیا اب پریویس اور کرنٹ کو ایڈ اپ کریں گے ریزلٹ بلکے اور نیکسٹ یہاں پروگرامنگ لوت میں دیکھ لیں اب تو ان نمبر اف تک سیریز تک ہم جائیں گے ان نمبر تک سیریز سٹارٹ سے لے کر ان تک ہم جائیں گے اور ہم کرنٹ اور پریویس ویلو کو ایڈ کریں گے نیکسٹ میں سٹور کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کرنٹ کی ویلو ہم پریویس میں سائن کریں گے نیکسٹ کی ویلو ہم کرنٹ میں سائن کریں گے نیکسٹ ٹائم جب لوپ آئے گا تو کرنٹ پلس پریویس ویلو بھی ایڈ اپ سابسو یہاں پہ اوٹ پر سٹیٹمنٹ بھی بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں this is for example this is کرنٹ ویلو 1 this is پریویس ویلو تو پریویس ویلو is 0 کرنٹ ویلو is 1 ٹھیک ہے the result سمیشن گیو ایٹ 1 next میں 1 آ گیا اب کیا کریں گے اب ہم کریں گے کرنٹ کی ویلو کو پریویس میں سائن کریں کرنٹ کی ویلو اس سٹیٹمنٹ کے لئے جب ہم سمیشن کی ٹو لے کے آ رہے تو اس کے لئے کرنٹ کی ویلو پریویس میں سائن ہوگی اور کرنٹ کی ویلو ٹھیک ہے یہ ویلو will be in the current statement جو نیکسٹ ویلو ہمارے پاس آئے تھی it will assign to current now next کے لئے ہم کرنٹ دونوں کو add up کریں گے so اگر ہم 3 پہ ہیں for example 3 ہمارے پاس current 2 ہمارے پاس previous 3 is current 2 is a previous یہاں پہ ہوگا next will be 5 next یہاں پہ آئے گا اب جب ہم add پہ آئیں گے 5 behave as a previous add behave as a current اگر ہم ان دونوں کو add کر دیتے ہیں current plus previous next will be 13 پھر 13 13 کو ہم current میں sign کریں گے for example 13 پہ ہم ہیں 13 کو ہم current پہ sign کریں گے add کو ہم previous میں sign کریں گے ہمارے پاس programming logic ہوا تو اگر میں repeat کر رہا ہوں اور اور current value کو ہم previous میں sign کریں گے یہاں پہ دیکھ لے for example میں 2 پہ ہوں تو 2 کے لئے میں پاس current value 2 ہے previous value 1 ہے لیکن میں جب ان دونوں کو add up کروں گا تو میں جاؤں گا 3 پہ for this iteration for next iteration میں جب 3 پہ ہوں گا تو 3 is behave like a current تو previous condition میں 3 was next current condition میں اب اس condition میں ہمارے پاس 3 is current اور previous condition میں ہمارے پاس 2 behave like current 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 کو ہم نے previous میں اس condition next iteration میں current میں assign کر دیا and 3 کو ہم نے current assign کر دیا 2 اور 3 کو add up کروں mean to say this is current 3 is current 2 is previous previous اور current کو add up کروں submission will give next will give 5 چھے گے اب جب میں 5 پہ ہوں گا تو 5 behave like a current 5 previous iteration میں مارے لے next لیکن previous iteration میں 5 مارے لے next تا لیکن اب جو current iteration ہے اس میں مارے لے 5 is a current ہوگا previous iteration میں 3 مارے لے current تھا لیکن اس iteration میں 3 مارے لے previous ہوگا ٹھیک ہے جب previous اور current کو میں add کروں گا next پہ میں جاؤں گا add ہو گیا ٹھیک ہے اب add جب میں آگیا add تو اس iteration میں add next ہو گیا لیکن جب میں next جاؤں گا next iteration کے لئے loop کو increment کر کے جاؤں گا جاؤں گا enter up to n number of loop آپ لوگ کو آل لڑی میں بتا چکا ہوں کہ what is this ٹھیک ہے second space is for space assignment کے لئے یہ ہمارے پاس ہو گیا message کو display کرنے کے لئے ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس message display کرنے کے لئے ہیں whatever the message it will be display ٹھیک ہے li$ is user input command user input value اس میں لیتی ہیں vn t3 store store کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں بھی آجائے t0 میں ہمارے پاس previous value store ہو گئی ٹھیک ہے t1 میں ہمارے پاس current value store ہو گئی t2 میں ہمارے پاس next value store ہو گئی ٹھیک ہے اب سب سب پہلے میں جو series show up کرنا ہے series میرا پاس ہے zero zero sorry zero one ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس series ہو گئی so comment میں کر رہے تھا کہ یہ program error نہ لکھیا ہے یہ ہم نے show up کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم تو t0 previous value ہیں یہاں پہ ہم directly show کر دیتے ٹھیک ہے this is for show up command ٹھیک ہے output integer کے لئے zero تو show ہو گیا ٹھیک ہے next time میں ہم next کو بھی show کر دیتے ہم نے space دے دیا this is for space ٹھیک ہے یہاں پہ space آ رہی ہیں یہ پاس space so space display ہو گیا space کے بعد کیا ہو گیا ہم نے anort t1 current value تھی اس کو بھی anort میں assign کر دیا اس کو shop کیا ٹھیک ہے یہ ہم hard coded کریں گے یہ جو پہلے دو values ہو ہی ہم hard coded کریں گے تو ہمارے پاس previous ہو گیا next اب ہم loop میں آئیں گے programming کے through ہم ان دونوں کو sum up کریں گے previous اور current کو sum up کریں گے result next میں store کریں گے تو ہمارے پاس t0 میں previous value پڑھی ہیں t1 میں ہمارے پاس current value پڑھی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو sum up کریں next value t2 میں پڑھی ہیں ٹھیک ہے یہ statement ہمارے پاس کیا کرے گا space دیں گے اگر values کو ہم shop کریں تو یہ space دیں گے ٹھیک ہے t2 میں ہمارے پاس next value ہے ٹھیک ہے t2 value anort میں assign ہو گئی its for output integer یہ command output integer output کے لئے ہیں ٹھیک ہے جب یہ output ہو گیا shop ہو گیا ہمارے پاس اس میں current value تھی previous میں assign ہو گئی ہمارے پاس اس میں next value تھی یہ current میں assign ہو گئی for next iteration اب loop کی condition دیکھیں گے slt ٹھیک ہے slt میں کیا ہو رہا ہے کہ t4 t4 is کیا ہے یہ i loop incrementation ہے ٹھیک ہے t4 کی value اگر t3 سے less ہیں t3 میں ہمارے پاس user input value ہے اور t4 میں ہمارے پاس value loop incremented value ٹھیک ہے اگر یہ less than ہے تو کیا کرو branch equal t0 اگر یہ ان دونوں کی for example t4 is less than t3 t5 میں 1 آئے گا ٹھیک ہے else اس میں 1 آ گیا تو 1 is equal to 1 is not equal to 0 تو یہ branch equal condition false ہو گئی تو ہم نیچے آئیں گے ہم loop کو increment کریں گے اور اس کے بعد jump back to loop کریں گے ٹھیک ہے jump back loop پہ آگئے یہاں پہ واپس آگئے ٹھیک ہے ہم نے پھر اب اس میں ہمارے پاس جو previous iteration کی next value تو t1 میں ہے previous iteration کی current value وہ ہمارے پاس اس میں آگئے تو یہ previous value اس میں ہے ان دونوں کو again sum up کریں گے ان دونوں کو sum up کر دیا ہم نے پھر ان کا result next میں store کر دیا اس میں t0 میں ہمارے پاس previous value آئیں گے ان دونوں کو sum up کریں گے ہمارے پاس next value آئیں گے again ہم نے spacing show کر دیا اس کے بعد جو result آئے تھا next value اس کو بھی ہم نے show up کر دیا پھر ہم نے یہاں پہ assignment کر دی this is current value یہ assign ہو گئی previous میں یہ ہمارے پاس next value تھی t2 یہ ہمارے پاس assign ہو گئی current value میں چھے گئے اس کے بعد ہم نے slt command دوبارہ دیکھ لی slt is less than this اگر slt less than ہے تو t5 میں 1 آئے گا 1 is not equal to 0 تو یہ condition false ہو گیا یہ نیچے آئے گا loop کو دوبارہ implement کرے گا and jump back again جب تک ہم نے n number of assignment کی تب تک ہی loop چلتا رہے گا جب t4 کی value one number سے زیادہ ہو گئی یہاں پہ t5 میں 0 آئے گا جب اس میں 0 آئے گا 0 is equal to 0 it will jump back to end end پہ آئے گا and it will start the program ٹھیک ہے تو ہم اس کو run کر لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ result دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے qtSprim ہم webunashi series shop کرتے ہیں some for example for example میں نے up to 10 number 10 number تک میں loop چلا رہا ہوں تو پہ بناشی series کیا ہوگی that is پہ بناشی series 0 1 add ہو گئے 1 میں 1 1 add ہو گئے 2 آ گیا 2 1 add ہو گئے 3 2 add ہو گئے 5 3 add ہو گئے 8 5 add ہو گئے 13 آ گئے 13 add ہو گئے 21 31 21 13 add ہو گئے 34 21 add ہو گئے 55 39 add ہو گئے 89 89 55 add ہو گئے 144 so this is our Fabernachie series i think there is problem so if there is problem for more information like subscribe my channel okay that is youngscholar so please subscribe like comment and share the channel thank you very much thank you Allah hafiz assalamualaikum